ہی گائز ویڈیو میں بہت ہی کامن مسئلے پر بات کرنے والے ہیں اور آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب بے دوں گے اکسے پیشنٹس اسے پھوچھتے ہیں کہ ان کو پیریٹس بہت زیادہ آتے ہیں اس کو وہ کیسے ٹویٹ کر سکتے ہیں تب انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور وقت پہ اگر اس کا علاج نہیں کرواتے تو ان کو مزید کیا مسئلے ہو سکتے ہیں تو پہلے ہمارے لیے یہ جانا بہت ضروری ہے کہ ہم ہیوی پیریٹس کا بولیں گے جب اگر آپ کو ایک گھنٹے کے اندر دو بار سے زیادہ پیٹس کو بدلنے کے زورت محسوس ہو آپ کو بلڈ کے ساتھ ساتھ کلوٹس یعنی جمعوہ خون بھی آئے اور آپ کو ہر وقت تھکاوت فٹیگ محسوس ہو آپ کا سانس پھولے آپ کو شورٹنس اف بریتھ ہو اور آپ کو اگر مہواری کا خون سات دنوں سے زیادہ آتا ہے اور اس وجہ سے آپ کی روز مراہ کی زندگی بھی سے ڈسٹرب ہو رہی ہے اگر یہ سارے سمٹمز موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیوی پیریٹس یعنی منوریجیا کا مسئلہ ہے اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے اوہر وائز آپ کو بلڈ ڈیفیشنسی یعنی انیمیا ہو سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے مین پارٹ کے طرف یعنی اس کے کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے ٹویٹ کیا رہا تھا ہے اگر آپ کا تھائرین گلینڈ کا فنکشن ڈسٹرب ہے تو اس سے بھی آپ کو ہیوی منسس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لئے ہم ڈیفرنٹ بلڈ ٹیسٹ وین کرتے ہیں اور پھر آپ کو ڈیفرنٹ میریسنس یعنی سرجی ایڈوائز کے جاتی ہے دوسرا مسئلہ جو بہت ہی کامن ہے آج کل وہ پی سی او ایس کا ہے اس مسئلے میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کی جو اووریز ہوتی ہیں ان کے اندر پانی کی تھیلیا بن جاتی ہیں جیسے ان کا ویٹ گین ہو جاتا ہے ایکنی ہو جاتی ہے ایسے مریزوں کے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ ویٹ لاس کریں اور ڈیفرنٹ کانٹرسپٹیوز یوز کریں جو تیسری بہت ہی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یوٹریس کے اندر رسولی کا بن جانا جس کو فائبرز کہتے ہیں الٹرساونٹ کی مجھ سے ڈائیگنوز کر کے اس کو ریموو کیا جاتا ہے چوتھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے یوٹریس کے اندر انفیکشن ہو گیا ہو تو اس انفیکشن کو ہتم کرنے کے لیے ڈیفرنٹ انٹی بائیوٹکس ایڈوائز کے جاتی ہیں پانچویں کامن وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو مسکیریج ہو چکا ہو اور وہ بلڈ مسکیریج کا ہو یا پھر ایک ٹاپک پریگنسی ہو یعنی آپ کا بچہ یوٹریس میں بننے کے بجائے ٹیوبز میں بن گیا ہو تو پھر اس کے اکورڈنگ لے اس کو ٹریٹ کریں گے بلڈ ڈیفیشنسی یعنی انیمیا آپ کو ہر قسم میں ہوگا اس کے لیے آپ کو آپ کی ایچ بی کے مطابق آپ کو ڈیفرنٹ ٹیبلٹس ایڈوائز کی جائیں گے انجیکشنس ایڈوائز کی جائیں گے یا پھر خون بھی لگوانے کی ضرورت پر سکتی ہے if you have any questions then don't hesitate to contact me this is my gmail account if you found my video useful then kindly like it, subscribe and share my videos